آج صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ ہم مسجد میں داخل ہو گئے جماعت کا وقت ہو گیا یا جماعت کھڑی ہو گئی تو سنتیں جو پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھنا چاہیے یا نہیں تو یہاں دو باتیں سمات کیجئے پہلی بات یہ کہ نمازِ زہر عصر عشاء یہ تین نمازوں میں جب جماعت کا وقت ہو یا جماعت کھڑی ہو جائے اور ہم مسجد میں آئے تو سنتیں نہیں پڑھنا چاہیے جماعت میں کھڑے ہو جائے شامل ہو جائے یا پھر نماز کا انتظار کرے ایک بات ہوگا دوسرا فجر کے وقت میں اگر ہم مسجد میں آئے اور جماعت کا وقت قریب ہے یا جماعت کھڑی بھی ہو گئی تو بھی فجر کی سنتیں پڑھنا چاہیے حادیرین کرام ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک اور اہم بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ ان دنوں میں خاص طور پر لوگ ایک مرض میں وبا میں مبتلا ہے اور وہ ہے آشوبے چشم آنکھیں آنا جسے کہتے ہیں آشوبے چشم کی بیماری پھیلی ہوئے وبا پھیلی ہوئے لوگ بہت سارے پریشان ہیں دوائی تو کر رہے ہیں مگر بہت سارے لوگ دعا بھی پوچھتے ہیں دعا سے پہلے دعا کی ضرورت ہے دعا پہلے دعا بعد میں فوراں دعا کی طرف توجہ نہیں ہونے چاہیے فوراں دعا کی طرف توجہ کیونکہ دعا سے ہی دعا میں تاثیر ہوتی ہے دعا نہیں ہے تو پھر دعا بھی کوئی کام کی نہیں ہے مسلمان کو اتنا یقین بکھنا چاہیے اگر ایسا یقین نہیں ہے تو بیکار ہے آشوبے چشم آ گیا تو لوگ پریشان ہیں اکابر اور بزرگوں نے کیا طریقے بیان فرمائے دو کام دو باتیں میں آپ کے گوشے گدار کروں سب سے اہم بات ہمارے آقا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہر مرض کے لیے دوا ہے سرکار کا نام مبارک اس میں ایسی تاثیر ہے کوئی بیماری کیوں نہ ہو پڑھیں شفا ہو جائے گی دم کر لیں پڑھ کر شفا ہو جائے گی حضرتین کرام یہ تقریباً آٹھ احادیث شریفہ فضلی کی سنتوں کی فضیلت کے بارے میں آپ حضرات نے سواد کی ہے اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فضلی کی سنتوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو پھر فرض کا مقام کیا ہوگا سنت کا درجہ تو فرض کے بعد ہی ہوگا سنت کی اتنی بڑی فضیلت ہے فرض کا مقام فرض کا درجہ کیا ہوگا لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان نہ فرض کی اہمیت کو جانتے ہیں نہ سنتوں کی اہمیت کو جانتے ہیں آج ہم مسلمانوں کی مسجدیں نمازِ فجر میں اور عشاء میں ویران ہو جاتی ہیں آدھی صف ایک صف باقی نمازوں میں مغرب کی نماز میں پانچ سی صف ہو جاتے ہیں زہر میں چار تقریباً صفیں ہو جاتی ہیں لیکن باقی نمازوں میں کم ہو جاتی ہیں اور فجر میں تو بالکل نابود کے برابر نہیں ہے کے برابر ہو جاتی ہے فجر سے پہلے والی دو رکعات سنتیں گھر میں ادا کرنے کے فائدے کیا ہیں وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے حدیث پاتھ میں آتا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا من صلح رکعاتی الفجری ای سنتہو فی بیتی جو آدمی فجر کی دو رکعات سنتیں فجر کی دو رکعات سنتیں گھر میں پڑے یوسعو لہو فی رزقہ اس کے رزق میں اسعاد دی جائے گی رزق میں کشادگی ہوگی اس کے رزق میں برکت ہوگی سنتیں فجر کی ہیں مگر گھر میں پڑیں گے تو رزق میں برکت ہوگی دوسری فضیلت بتائی گئی کہ وَيَقِلُّ الْمَنَازِعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَحْلِ بَيْتِهِ یعنی اس آدمی جو نماز پڑھا ہے وہ اور اس کے گھر والوں کے درمیان میں جو ناراضیاں ہوتی ہیں وہ ناراضیاں ختم ہو جاتی ہیں حضرت شیخ الاسلام عارب اللہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروق علیہ رحمت و رضوان نے آشوب چشم کے لیے خاص طور پر ایک نسخہ اور ایک طریقہ اور دعا بیان فرمائیے آپ نے ارشاد فرمائیے بڑی عظیم کتابوں سے آپ نے اس کو نقل کیا ہے جیسے تفسیر روح البیان ہے مقاسد حسنہ ہے تو دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر اگر کچھ ہے تو فجر کی دو رکات سنتے ہیں آج ہم مسلمان اپنے لیے سمجھتے ہیں صحت ہماری ہے سب سے اچھی ہے دولت ہمارے لیے سب سے اچھی ہے اور منصف کرسی ہمارے لیے سب سے اچھی ہے عزت ہمارے لیے سب سے اچھی ہے آرام ہمارے لیے سب سے اچھا ہے کیا کیا ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں جو اپنے لیے اچھا ہے اس سے اچھی فجر کی دو رکعت سنتیں صوفی آئی کرام کو جو بھی مرتبہ اور مقام ملا ہے وہ سنت نبوی پر عمل کرنے کی وجہ سے ملا ہے تو حضرت امام ربانی مجدد الفسان رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے مکتوبات ہیں مکتوبات کا دفتر دوم حصہ سات جلد دو اور صفحہ اٹھائیس ایسے ہی حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس سنت نبوی کی کتنی اہمیت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضرورت کتنی ہے اور اہمیت کیا ہے ارشاد فرمایا کہ امام آزم نے وضو کے مستحبات میں سے ایک مستحب آپ سے چھوٹ گیا تھا امام آزم سے وضو کے ایسے عامال جس کے کرنے پر ثواب ہو نہ کریں تو وضو تو ہو جائے گا اس کو مستحب کہتے ہیں تو مستحبات وضو میں سے ایک مستحب امام آزم سے چھوٹ گیا تھا تو آپ نے چالیس سال کی نمازیں خزا کی ایک مستحب چھوٹا تھا تو اس کے بدلے میں چالیس سال تک اسی نماز کو جو بغیر مستحب کے وضو کے پڑے تھے اس کو بار بار پڑھتے رہے تو اب غور کیجئے کہ سرکار کی ایک سنت بھی چھوٹ جاتی ہے تو چالیس سال پیچھے بندہ ہو جاتا ہے اب غور کیجئے کہ سرکار کی سنت کی اہمیت کیا ہونی چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لباس میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹوپی اور امامہ باننا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز سے پہلے بھی سنتیں ہیں فرض سے پہلے فرض کے بعد سنتیں ہیں اشراف چاشت اوابین تہجد سنتیں ہیں اخلاق اچھے اختیار کرنا سنتیں ہیں رشتہ داری باقی رکھنا سنتیں ہیں سبر کرنا سنتیں ہیں معاف کرنا سنتیں ہیں یہ ساری سنتوں پر اگر مسلمان عمل کریں تو کتنے آلہ درجے پہ ہوں گے لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے بچے اپنے بال بھی سنت کے مطابق نہیں رکھتے بلکہ یہودیوں کے مطابق رکھتے ہیں عیسائیوں کے مطابق رکھتے ہیں لباس پہنتے ہیں ٹخنوں کے نیچے کپڑے جھاڑتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹخنوں کے اوپر لباس پہننا ہے ایسی ہزاروں سنتیں جو ہماری زندگی میں جس پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے وضو کا ایک مستحق چھوٹا تھا تو چالیس سال تک آپ اس نماز کو بار بار پڑھتے رہے جو نماز کے لیے آپ نے وضو کیا تھا اور اس وضو میں مستحق چھوٹا تھا اس سے ہم کو اندازہ ہوا ہوگا کہ سنت کی اہمیت کیا ہے حاضرین اکراب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں ان میں تفصیلات تو بہت ساری ہے آج ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے فجر کی دو رکعات سنتوں کے بارے میں کچھ فضیلتیں اور کچھ پڑھنے کے طریقے پیان کریں گے انشاءاللہ تعالی لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک طور پر کے جب فجر کی نماز قائم ہو جائے جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتیں ادا نہیں کرنا ہے سیدھا نماز میں شامل ہونا ہے یہ جو خیال ہے لوگ وہ بالکل غلط ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بھی خلاف ہے صحابہ اکرام کے طریقے کے بھی خلاف ہے کیا کرنا چاہیے کس طریقے سے پڑھنا چاہیے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے فجر کی سنتوں کی فضیلتیں سنتے ہیں اس سے پہلے سنت کی فضیلت کیا ہے سرکار العالم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا لم يكن علا شیئن من النوافل معاہدتا منہ علا رکعتین قبل الصبح یعنی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل کام میں اتنا اتنی پابندی اور اتنی اہمیت احتمام اتنا نہیں فرماتے جتنا کہ نماز فجر سے پہلے دو رکعت سنتوں کے لئے فرماتے تو فجر سے پہلے والی دو رکعت سنتوں کا یہ احتمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے وہ کسی اور عمل میں نہیں فرماتے جبکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تحجد کا حضور بڑا احتمام فرماتے اس کا معنی یہ ہوا کہ تحجد سے بھی بڑھ کر احتمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت سنت ادا کرنے میں فرماتے تھے اس کو حبیب سرکار نے چھوڑا نہیں ترک نہیں فرمایا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کی اتنی پابندی فرمایا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حدیث پاک آپ نے سناک کی ہے یہ صحیح مسلم کی ہے اور صفحہ نمبر سات سو چوبیس ہے صحیح مسلم کی حدیث شریف فجر کی سنتوں کی اہمیت کیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اور ایک حدیث پاک میں یہ ذکر کیا جاتا ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رکعاتہ الفجری خیر منت دنیا ومافیہ یعنی فجر کی دو رکعات سنتیں ہیں فجر سے پہلے پڑی جانے والی دو رکعاتیں ہیں دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے آپ غور کیجئے دنیا سے مراد ہماری یہ زندگی جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس میں ہم آئے ہیں زمین پر ہمارا قیام ہے اور سانس لے رہے ہیں تو دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر اگر کچھ ہے تو فجر کی دو رکعات سنتیں ہیں آج ہم مسلمان اپنے لیے سمجھتے ہیں صحت ہماری یہ سب سے اچھی ہے دولت ہمارے لیے سب سے اچھی ہے اور منصف کرسی ہمارے لیے سب سے اچھی ہے عزت ہمارے لیے سب سے اچھی ہے آرام ہمارے لیے سب سے اچھا ہے کیا کیا ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں جو اپنے لیے اچھا ہے اس سے اچھی فجر کی دو رکات سنتیں تو حادیرین ہم لباس کو اچھا سمجھ کر لباس پہلتے ہیں آرام اچھا ہے سمجھ کر سو جاتے ہیں کھانا اچھا ہے سمجھ کر پیٹ بھرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ احتمام ہمیں فجر کی سنتوں کا کرنا چاہیے کیونکہ وہ سب اچھائیوں سے اچھی ہے جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں جس کو ہم خیر اور بہتر سمجھتے ہیں ان سب سے بہتر فجر کی دو رکات سنتیں یہ حدیث شریف ہے صحیح مسلم کی اور اس کا باب ہے فضل رکعت الفجر اور ترمیدی اس کے حدیث نمبر ہے چار سو سولہ تو مسلم اور ترمیدی یہ دو کتابوں میں روایت موجود ہیں اور ایک حدیث شریف ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعت الفجر احبو علیہ من الدنیا ومافیہ اوپر جو حدیث آپ نے سنی تھی اس میں سب سے بہتر فجر کی سنتیں یہ کہا گیا آپ سرکاری ارشاد فرما رہے ہیں کہ فجر کی دو رکعتیں دنیا ومافیہ سے زیادہ مجھے محبوب ہے آپ غور کیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں خود کو محبوب ہے وہ بیان فرمایا بہت ساری تفصیلات ہیں ان میں سے نماز نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے تمہاری دنیا میں سے مجھے خشبوں پسندے تمہاری دنیا میں سے مجھے نماز پسندے اور یہ بھی ارشاد فرمایا نمازوں میں بھی سنت نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب غضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کی دو رکعت سنتیں ہیں حضیرین اکرام اور ایک حضیر شریف میں آتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا علیکہ برکعتی الفجر فین فیہا فضیلتن فین فیہیما فضیلتن یعنی اے لوگو تم اپنے اوپر فجر کی دو رکعت سنتوں کو لازم کر لو کیونکہ اس میں بڑی فضیلت ہے فضیلت یعنی مرتبہ مقام اونچائی درجہ یہ سارے مقامات اگر کسی کو مل سکتے ہیں تو وہ فجر کی دو رکعت سنتوں میں مل سکتے ہیں حضیرین اکرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احادیث شریفات جو فجر کی دو رکعت سنتوں کی اہمیت کو بتا رہے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحافظ على رکعت الفجر الا اواب اواب کا معنی ہے وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اس کو اواب کہتے ہیں کوئی بڑے آدمی کے قریب ہو تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں کہ بڑے لوگوں کے ساتھ اڑتا بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو تو پھر اس کی کتنی عزت ہونی چاہیے واقعیتا انسان نہ کریں فرشتے تو اس کی عزت کر لیتے ہیں غیب کے مخلوقات تو اس کی عزت کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے کون ہے اللہ کے قریب سرکار نے اشارت فرمایا فجر کی دو رکعتوں کی پابندی یعنی سنتوں کی پابندی وہی آدمی کرتا ہے جو اللہ کے پاس محبوب ہو اللہ کے قریب ہو فجر کی دو رکعت سنتوں کی اہمیت اس حدیث پاک میں اس طرح بیان کی گئی کہ اس کے ادا کرنے والے کو عواب کہا گیا یہ حدیث شریف کنزل امال میں ہے اور حدیث نمبر ہے انیس ہزار تین سو انتیس اور حاضرین سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا قرآن مجید کے ویسے سارے سورے فضیلت والے ہیں مگر دو سورے ایسے ہیں کہ وہ فضیلت رکھتے ہیں اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ فجر کی دو رکعت سنتوں میں وہ سورے پڑھی جاتے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت سنتوں میں جو سورے کسرت سے پڑھتے تھے زیادہ جس کا احتمام فرماتے تھے فرمایا وہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ہے پہلے رکعت میں سورہ قلیائیو کافرون ادا فرماتے ہیں دوسری رکعت میں سورہ قلحواللہ پڑھتے تھے یہ پاوندی حضور فرماتے تھے سرکار خود عمل فرما رہے ہیں اور خود فرما رہے ہیں کہ یہ دو سوروں کی فضیلت اس لیے ہے کہ یہ فجر کی سنتوں میں پڑھے جاتے ہیں تو مطلب فجر کی سنت میں جو سورے پڑھے جاتے ہیں وہ فضیلت والے ہو جاتے ہیں تو پھر سنت پڑھنے والا کتنا بڑا فضیلت والا ہوگا اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں فجر کی سنتوں کی یہ پابندی اور اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے حضرت عین کرام یہ تقریباً ساتھ احادیث شریفہ آپ حضرات نے سمات کی ہے جو فجر کی دو رکات سنتوں کی اہمیت کو بتا رہی ہے اب اور ایک حضیث شریف ہے ماشاءاللہ بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے وہ بیان کرنے سے پہلے پہلے آپ ایک مستحب اور افضل عمل کیا ہے اس کو سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے فرض نمازوں سے پہلے جو سنتیں ہیں ان نمازوں کا مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں ادا کرنا فضیلتیں فجر سے پہلے والی دو رکات سنتیں چار رکات سنتیں زہر سے پہلے والی یہ گھر میں ادا کرنا زیادہ فضیلتیں اور فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں سنت اور نفل ان کا مسجد میں ادا کرنا زیادہ فضیلتیں جیسے زہر کے بعد والی دو رکات سنتیں مغرب اور عشاء کے بعد والی دو رکات سنتیں ہیں اور وطر حدیریں نہیں کراؤ لیکن پہلی والی سنتیں پہلی والی سنتیں گھر میں ادا کرنا فضیلتیں بعد والی سنتیں فرض کے بعد والی سنتیں مسجد میں ادا کرنا فضیلتیں یہ اہم خائدہ ہے فجر سے پہلے والی دو رکعت سنتیں گھر میں ادا کرنے کے فائدے کیا ہیں وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے حدیث پاتھ میں آتا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا من صلح رکعتی الفجری ای سنتہو فی بیتی ہی جو آدمی فجر کی دو رکعت سنتیں اپنے گھر میں پڑے فجر کی دو رکعت سنتیں گھر میں پڑے یوسعو لہو فی رزق ہی اس کے رزق میں وسع دی جائے گی رزق میں کشادگی ہوگی اس کے رزق میں برکت ہوگی سنتیں فجر کی ہیں اگر گھر میں پڑیں گے تو رزق میں برکت ہوگی دوسری فضیلت بتائی گئی کہ وَيَقِلُّ الْمَنَازِعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَحْلِ بَيْتِهِ یعنی اس آدمی جو نماز پڑھا ہے وہ اور اس کے گھر والوں کے درمیان میں جو ناراضیاں ہوتی ہیں وہ ناراضیاں ختم ہو جاتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں میاں بیوی کے درمیان بھائی بہنوں کے درمیان اور اولاد اور ماں باپ کے درمیان اور سانس بہو کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلافات ہوتے رہتے ہیں گھروں کے اختلافات اگر ختم کرنا ہے فضلی کی سنتیں گھر میں آبا کیجئے اس کی برکت ہوگی کہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے فضلی کی سنتیں گھر میں پڑھنے کی یہ فضیلت ہے اور پھر تیسری فضیلت بتائی گئی وَيُخْتَمُ لَهُ بِالْإِيمَانِ جو آدمی فضلی کی سنتیں اپنے گھر میں پڑھتا ہے اس کے دل پر ایمان کی مہر لگا دی جاتی ہے جس کو سیل لگا نہ کہتے ہیں سٹیمپ لگا نہ کہتے ہیں دل پر ایمان کی مہر لگا دی جاتی ہے کہ یہ مومن ہے اور مہر جب ایک مرتبہ لگا دی جاتی ہے تو پھر کھولی نہیں جاتی تو پتا چلا فضلی کی سنتیں گھر میں ادا کرنے والا کامل پکا سچا مومن ہوتا ہے اتنی فضیلتیں فضلی کی سنتیں گھر میں پڑھنے کی بیان کی گئی ہے اور یہ حدیث پاک نقل کی ہے بڑے فقی ہے حضرت تحتاوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب حاشیت تحتاوی علی مراقل فلاح میں ذکر کیا ہے صفحہ نمبر چار سو باون حضرتین کرام یہ تقریباً آٹھ احادیث شریفہ فضلی کی سنتوں کی فضیلت کے بارے میں آپ حضرت نے سواد کی ہے اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فضلی کی سنتوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو پھر فرض کا مقام کیا ہوگا سنت کا درجہ تو فرض کے بعد ہی ہوگا سنت کی اتنی بڑی فضیلت ہے فرض کا مقام فرض کا درجہ کیا ہوگا لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان نہ فرض کی اہمیت کو جانتے ہیں نہ سنتوں کی اہمیت کو جانتے ہیں آج ہم مسلمانوں کی مسجدیں نمازِ فجر میں اور عشاء میں ویران ہو جاتی ہے آدھی صف ایک صف باقی نمازوں میں مغرب کے نماز میں پانچ سے صف ہو جاتے ہیں زہر میں چار تقریباً صفیں ہو جاتی ہیں لیکن باقی نمازوں میں کم ہو جاتی ہیں اور فجر میں تو بالکل نابود کے برابر نہیں ہے کے برابر ہو جاتی ہے کتنے افسوس کی بات ہے ایک مسلمان کے پاس نمازِ فجر اور عشاء کی اہمیت نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز اس آدمی پر بھاری اور مشکل گزرتی ہیں جو منافق ہے فجری کی نماز پڑھنے کو دن نہیں بولتا منافق ہے عشاء کی نماز پڑھنے میں سستی آتی ہے منافق ہے سستی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ یہ دو نمازیں خاص طور پر پڑھنی چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان نمازوں میں ہی لوگ عام طور پر کم ہوتے ہیں بہرحال خاضرین کرام فجری کی سنتوں کے متعلق یہ چند باتیں اور کچھ فضیلتیں تھیں جو ہم نے آپ کے گوشے گدار کی ہیں اب ہم اہم مسئلے کو سمجھتے ہیں مسئلہ کیا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے حضرتین کرام جب ہم مسجد میں آئے اور جماعت کھڑی ہو جائے یا جماعت کا وقت ہو جائے اس وقت سنتیں پڑھنا چاہیے یا نہیں یہ اہم مسئلہ ہے اس کو جاننا اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں دو مختصر طور پر باتیں آج کروں گا ایک فجر کی نماز ہے اور باقی دوسری نمازیں ہیں نماز زہر اصر اشہ نمازوں میں جب کوئی مسجد میں داخل ہو جائے اور نماز کا جماعت کا وقت قریب ہے اتنا قریب ہو کہ ہم سنت نہیں پڑھیں گے یا پڑھیں گے تو جماعت ہماری ایک دو رکعاتیں یا تکبیر تحریبات چھوٹ جائے گی تو اب مسجد میں آنے کے وقت سنتیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے مان لی جائے کہ اگر کوئی رکعات بان لے نماز زہر اصر اشہ وغیرہ میں آ کر اور جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کے الگ مسائل ہیں اور ایک مسئلہ نہیں ہے بہت بڑی تفصیلات ہیں میں کسے اور موقع پر اس کی تفصیلات ارز کروں گا آج صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ ہم مسجد میں داخل ہو گئے جماعت کا وقت ہو گیا یا جماعت کھڑی ہو گئی تو سنتیں جو پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھنا چاہیے یا نہیں تو یہاں دو باتیں سمات کیجئے پہلی بات یہ کہ نماز زہر عصر عشاء یہ تین نمازوں میں جب جماعت کا وقت ہو یا جماعت کھڑی ہو جائے اور ہم مسجد میں آئے تو سنتیں نہیں پڑھنا چاہیے جماعت میں کھڑے ہو جائے شامل ہو جائے یا پھر نماز کا انتظار کھڑے ایک بات ہوگی دوسرا فجر کے وقت میں اگر ہم مسجد میں آئے اور جماعت کا وقت قریب ہے یا جماعت کھڑی بھی ہو گئی تو بھی فجر کی سنتیں پڑھنا چاہیے یہ اہم مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کب تک پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو حدیثیں سناوں گا ایسا نہیں کہ کوئی مسئلہ بتا رہا ہوں بازہ آپ تھا سرکار نے جو ارشاد فرمایا صحابہ اکرام جو عمل کرتے تھے وہ ہی بتاؤں گا تو حضیرین اکرام فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی یا جماعت کا وقت قریب ہے ہم مسجد میں آئے رکعت باندھیں دو رکعت سنت پڑھ لیں اور یہ آغاز شروع کب تک کر سکتے ہیں ہم کو اس بات کا یقین ہو یا یہ امکان ہو کہ ہم سنتیں پڑھ کر امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہو سکتے ہیں تب تک ہم سنتیں پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پر پہلی رکعت میں امام صاحب ہیں یا دوسری رکعت کے قیام میں ہیں قرارت کر رہے ہیں تو بھی ہم رکعت باندھ کر دو رکعت سنت پڑھ کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو سکتے آخری قائدے میں آخری قائدے میں پہلے سلام پھیرنے سے پہلے اگر ہم شامل ہو رہے ہیں اتنا وقت ہے تو سنت پڑھ لیں اگر ہم کو یہ یقین نہیں ہے کہ ہم سنتیں پڑھ لیں گے اور امام صاحب سلام پھر سکتے ہیں تو پھر اب سنتیں نہ پڑھیں نماز میں شامل ہو جائے جیسے دوسری رکعت کے رکعت سے امام صاحب اٹھ گئے یا سجدے میں ہیں یا قائدے میں ہیں تو ظاہر ہے کہ اتنی دیر میں ہم دو رکعت سنت نہیں پڑھ سکتے اس لئے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے امام صاحب پہلی رکعت میں ہیں یا پہلی رکعت کے رکعوں میں ہیں یا سجدے میں ہیں یا دوسری رکعت کے قیام میں قرات بھی کر رہے ہیں تو بھی ہم سنتیں پڑھ کے شامل ہو سکتے ہیں یہ مسئلہ ہے ابھی کس بنی آپ میں کہہ رہے ہیں آپ کو میں حدیث شریف سناوں گا حضرت امام بحقی رحمت اللہ علیہ بڑے محدیث ہیں شافعی گزر گئے اپنی کتاب حدیث پاک کی ان کی کتاب ہے اس میں نقل فرماتے ہیں حضرت عطان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جماعت قائم ہو جائے نماز قائم کر دی جائے تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے اللہ رکعت الفجری مگر فجری کی دو رکعت پڑ سکتے ہیں یہ سرکار کا ارشاد ہے یعنی جب جماعت قائم ہو جائے تو کوئی نماز نہیں پڑنا ہے زہر اثر عشاء کی نماز میں اللہ رکعت الفجری مگر فجری کی دو رکعت پڑ سکتے ہیں یہ خود پیارے آقا فرما رہے ہیں اور یہ حدیث شریف ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس حدیث کی بنیاد پر امام اعظم ابو حنی فرمت اللہ علیہ کا مسلک اور مذہب ہے کہ فجر کی جماعت اگر قائم ہو جائے ہم کو نماز آخری دم تک بھی مل سکتی ہیں قائدہ بھی آخری مل سکتا ہے امام صاحب کے ساتھ ایک سلام پہلا سلام بھی مل سکتا ہے اگر امکان ہے تو ہم پہلے سنتیں پڑھ لیں بعد میں جماعت میں شامل ہو جائے ہیں کیوں سرکار نے فرمایا کہ فجر کی دو رکعتیں پڑ سکتے ہیں یہ امام بیخیر احمد اللہ علیہ نے اپنی کتاب جلد نمبر دو صفحہ نمبر ساتھ چھ سو انیسی اور حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھ بیس میں ذکر کیا گیا پورے حوالے کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا تو اس حدیث پاک کی روشنی میں فجر کی سنتیں پڑھنا چاہیے حادیرین کرام اس حدیث میں دو راوی ہیں ان کے بارے میں خاص طور پر محدیثین نے فرمایا وہ معتبر ہیں یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے سننے کے بعد کوئی سمجھ لے ضعیف حدیث ہوگی کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے اب ابن معین بڑے محدیث ہیں وہ فرماتے ہیں حجاج کے بارے میں انہوں نے فرمایا یہ سچے ابن معین نے فرمایا محدیث ہیں امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سند میں جو حجاج ہیں وہ صدوق ہیں سچے ہیں اور حضرت ابن احبان رحمت اللہ علی نے فرمایا وہ سقہ راویوں میں سے ہیں مطلب سچے محتبر راویوں میں سے ہیں اور ایک دوسرے راوی ہیں ابباد بن کثیر جو اس حدیث کے سند میں جن کا نام آتا ہے ان کے بارے میں یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علی یہ بھی بڑے محدیث ہیں انہوں نے فرمایا کہ ابباد بن کثیر صالحین میں سے صالحین محدیثین میں سے ہیں اور سقہ ہیں یہ جو اقوال ان بزرگوں کے لکھے گئے ہیں اس حدیث کے راویوں پر سقہ ہونے کا اعلان اور صدوق ہونے کا اعلان جو کیا گیا ہے یہ حوالہ ملتا ہے ہم کو امدت القاری میں شرع بخاری بخاری کی ملی متبر شرع ہے امدت القاری میں یہ لکھا گیا ہے حدیرین اکرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجری کے جماعت کھڑی ہو جائے دو رکعت سنت پڑھیں اس کے بعد جماعت میں شامل ہو اگر جماعت مل سکتی ہے تو اب اس کے بعد کون کون صحابہ اکرام اس پہ عمل کرتے تھے تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو دردہ صحابی ہے آپ جب مسجد میں ایسے وقت آتے ہیں کہ لوگ فجری کی جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں تو مسجد کے کسی کنارے میں کھڑے ہو کر آپ دو رکعت سنت ادا کرتے ہیں پھر نماز میں لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی نے بھی یہی عمل کرتے تھے اس لئے حنفی علماء بھی اسی عمل کا حکم دیتے ہیں اور یہ جو رمایت صحابی کی بیان کی گئی ہے شرح معانین آثار باب الرجل یدخل المسجد اور حدیث نمبر دو ہزار دو سو پانچ اور ایک صحابی حضرت عبدالعبین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں آتا ہے انزید ابن اسلم ان ابن عمر رضی اللہ عنہما انہو جاء والامام یصلی الصبح کہ آپ مسجد میں آئے اور امام نماز پڑھ رہے تھے ولم یکن صل الرکعتین قبل صلات الصبح فجر سے پہلے والی دو رکعتیں نہیں پڑھے تھے تو کیا کیا مسجد میں آ کر فصلہ فی حجرت حفظتہ رضی اللہ عنہ ام الممینین حضرت حفظتہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آپ نے نماز پڑھی وہ حجرہ آپ کی بہن کا حجرہ ہے جو سرکار کی زوجہ مبارکہ ہے تو ان کے حجرے میں آپ نے وہ دو رکعتیں ادا کی کیوں ثم انہو صلی معال امام پھر انہوں نے امام کے ساتھ نماز پڑھی اور حضرت حجرت حفظتہ من المسجد اس وقت حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مسجد میں شامل ہو گیا تھا پہلے علیدہ تھا مگر بعد میں اس کو مسجد میں شامل کر دیا گیا تھا تو اس حجرے میں نماز پڑھ کے سنتیں ادا کر کے آپ امام کے ساتھ ملے یہ بھی روایت ہے دو صاحبہ اکرام سے ثابت ہے کہ وہ فجر کی سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہوتے تھے اور یہ حدیث پاک بھی شرح معانی الاثارہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو چار اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابی نمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نافع ان سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابی نمر کو فجری کی نماز کے لیے جگایا جگایا مطلب وہ سوئے وینے تھے نماز تحجد پڑھ کے صحابہ اکرام کچھ دیر لیز جاتے تھے اس کو جگانا کہہ رہے ہیں فجرے کے وقت میں سو رہے تھے یہ مراد نہیں ہے ہم رات میں جاک کے دن میں غٹ سوتے ہیں یہ مراد نہیں ہے وہ رات میں عبادت کر کے فجرے کے وقت سنت ادا کرنے سے کچھ پہلے لیڑ گئے تھے تو اس کے بارے میں بیار کر رہے ہیں تو حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابی نمر رضی اللہ ان کو نماز فجرے کے لیے جگایا وَقَدْ اُقِيمَتِ السَّلَاةُ جبکہ نماز اُقِيمَتِ السَّلَاةُ نماز قائم ہو چکی تھی فَقَامَ فَسَلَّتْ فَسَلَّرْ رَكَعْتَيْنِ تو آپ اٹھے اور پہلے دو رکعت سنت ادا کے پھر جماعت میں شامل ہوئے یہ بھی شرح معانی الاثار میں ہے دوہزار دو سو تین حضیرین کرام تو یہ چند روایتیں ہیں جن کے بنیاد پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں احناف یہ فرماتے ہیں کہ فجر کی دو رکعت سنتیں اگر جماعت ملنے کا یقین ہو تو پہلے سنتیں ادا کر لیں اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے حضیرین کرام اب جو لوگ فجر کی جماعت نہیں پڑے تھے فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیے سنتیں نہیں پڑھے اب تک تو بات ان کی ہو رہی تھی کہ جو آئے دیر سے سنتیں ادا کر لیے جماعت میں شامل ہو گئے اگر کوئی جماعت میں شامل ہو گیا اس لیے کہ سنت پڑھنے کا وقت نہیں تھا پھر وہ بعد میں دو رکعت سنتیں جو چھوٹ گئی تھی وہ پڑھے یا نہ پڑھے تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی تاخیر سے فجر کی نماز میں آئے اور جماعت میں شامل ہو جائے سنتیں نہیں پڑھے تو فجر کی نماز فرض ادا ہونے کے بعد میں وہ سنتیں نہ پڑھے نہیں پڑھنا چاہیے پھر دو رکعت چھوٹ گئے میری تو تاخیر کی وجہ سے چھوٹ گئی اس کا وقت ختم ہو گیا بعد میں اس کا وقت نہیں ہے یہ کہانی کھا رہا ہے تو یہ بھی حدیث شریف ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث شریف تین کتابوں میں ایک تو صحیح بخاری میں حدیث نمبر پانچ سو چوری ایسی اور مصنف عبد الرزا اس کے حدیث نمبر تین ہزار نو سو تیرہ اور اسی طرح کتاب الاثار امام محمد رحمت اللہ علیہ اس میں صفحہ نمبر اٹھانوے یہ تین حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے کیا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا صلاة بعد الاسر حتی تغرب الشمس اسر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے یعنی سنت اور نفل اسر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے ولا صلاة بعد الفجر حتی تتلع الشمس اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے جب تک کہ سورج نہ نکل جائے تو اس حدیث پاک سے بخاری وغیرہ کی حدیثیں یہ معلوم ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد اگر چھے کہ ابھی سورت نہ نکلا ہو اس سے پہلے فجر کی سنت بھی کیوں نہ ہو وہ نماز نہیں پڑھنا ہے بات سبتہ حدیث پاک ہے تو جن کی سنت پہلے فجر کی چھوٹ گئی ہے وہ بعد میں نہیں پڑھیں گے دو مسئلے ہو گئے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے نماز ہی چھوٹ جائے فجر ہی نے ملی سورت نکل گیا تو سورت نکلنے کے بعد زوال سے پہلے وقت زوال سے پہلے تک وہ نماز فجر قضا کرے تو سنت بھی پڑھے فرض بھی پڑھے یہ دونوں رکھاتے پڑے گا سنت بھی ادا کرے گا پھر فرض بھی ادا کرے گا مگر کب تک زوال سے پہلے تک زوال کا مطلب سورج کا ڈھلنا اب ان دنوں میں زوال کا وقت بارہ بچ کر بتیس منٹ میں ختم ہو رہا ہے تو شروع کب ہوتا ہے تقریباً بارہ بچ کر دس منٹ پر شروع ہوتا ہے تو بارہ بچ کے دس منٹ سے پہلے تک آج کل کے دنوں میں آج کل کے موسم میں ارز کر رہا ہے فجر کی نماز اگر نہیں پڑے تھے تو سنت اور فرض دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں پھر بارہ دس سے لے کر بارہ بچ تک نہیں پڑھنا ہے اس کے بعد پڑھ رہے ہیں تو صرف فرض پڑھیں گے سنت نہیں پڑھیں یہ تین اہم مسائل ہیں جو فجر کی سنتوں کے متعلق ہیں جو ہم نے آپ کے گوچھے گدار کی ہے اور فجر کے علاوہ باقی نمازوں کے احکامات الگ ہیں یہ ساری باتوں کا خلاصہ جو بھی بیان کیا گیا ہے یہ احادیث پاک کی روشنی میں جو بخاری ترمیدی ابن ماجہ مصند امام محمد اور کتاب الاثر امام محمد کنز الامال وغیرہ یہ ساری احادیث پاک سے ہم نے آپ کے گوچھے گدار کیا ہے حضرتین اکرام ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک اور اہم بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ ان دنوں میں خاص طور پر لوگ ایک مرض میں وبا میں مبتلا ہیں اور وہ ہے آشور چشم آنکھیں آنا جسے کہتے ہیں آشور چشم کی بیماری پھیلی ہوئے وبا پھیلی ہوئے لوگ بہت سارے پریشان ہیں دوائی تو کر رہے ہیں مگر بہت سارے لوگ دعا بھی پوچھتے ہیں دعا سے پہلے دعا کی ضرورت ہے دعا پہلے دعا بعد میں فوراں دعا کی طرف توجہ نہیں ہونے چاہیے فوراں دعا کی طرف توجہ کیونکہ دعا سے ہی دعا میں تاثیر ہوتی ہے دعا نہیں ہے تو پھر دعا بھی کوئی کام کی نہیں ہے مسلمان کو اتنا یقین بکھنا چاہیے اگر ایسا یقین نہیں ہے تو بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے تو حادیرین اکرام آشور چشم آ گیا تو لوگ پریشان ہیں اکابر اور گزرگوں نے کیا طریقے بیان فرمائے دو کام دو باتیں میں آپ کے گوشے گدار کروں سب سے اہم بات ہمارے آقا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہر مرض کے لیے دوا ہے سرکار کا نام مبارک اس میں ایسی تاثیر ہے کوئی بیماری کیوں نہ ہو پڑھیں شفا ہو جائے گی دم کر لیں پڑھ کر شفا ہو جائے گی حادیرین اکرام حضرت شیخ الاسلام عارف اللہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروق علیہ رحمت و رضوان نے آشوب چشم کے لیے خاص طور پر ایک نسخہ اور ایک طریقہ اور دعا بیان فرمائیے آپ نے ارشاد فرماتے ہیں بڑی عظیم کتابوں سے آپ نے اس کو نقل کیا ہے جیسے تفسیر روح البیان ہے مقاسد حسنہ ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معزن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے شیخ الاسلام بانی جامر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو آشوب چشم ہو آنکھیں آئی ہو تو جب معزن سرکار کا نام مبارک لے تو سننے والا دونوں ابحاموں کے ناخنوں پر بوسا دے کر آنکھوں پر ملے تو انگوٹھوں کے ناخنوں پر بوسا دے کر آنکھوں پر ملے جب سرکار کا نام مبارک ہم آزانوں میں سنے اس وقت یہ عمل کرے تو آشوب چشم سے اس کی آنکھیں محفوظ رہیں گی اس کو آشوب چشم آئے گا نہیں اگر آئے گا تو بھی جلدی ختم ہو جائے گا لیکن جب بھی سرکار کا نام مبارک آزان میں سنے اور انگوٹھوں کے ناخنوں کو بوسا دے کر آنکھوں پر پھیرے تو اس کو آشوب چشم نہیں آئے گا یہ بازابتہ حدیث شریف ہے اس کا خلاصہ حضرت بیان فرما رہے ہیں شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ اور وہ حدیث مقاسد حسنا میں ہیں اور تفسیر روح البیان میں ہیں حضرت عبو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر آنکھوں پر مل لیا کرتے تھے تو حضرت عین اکرام ایک باد ہوئے دوسرا یہ دعا بھی پڑے حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ دعا بھی پڑے وہ دعا کیا ہے اللہم محفظ حدقتی ونویرہما اللہم محفظ حدقتی ونویرہما بی بارکت حدقتی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونوریہما یہ پڑھ کر آنکھوں پر پھیر لے تو وہ آدمی کبھی اندھا نہیں ہوگا سرکار کا نام مبارک سن کر پڑھ کر انگوٹوں پر پھوک کے آنکھوں پر پھیر لے تو وہ آدمی کبھی اندھا نہیں ہوگا اور اسے آشوب چشم بھی نہیں آئے گا آنکھیں نہیں آئیں گی اگر آئیں گے تو پھر شفا بھی ہو جائے گی حادیرین کرام اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بھی بیان فرماتے ہیں حضرت ابو العباس رحمت اللہ علیہ کا جو تفسیر روح البیان میں ہیں فرماتے ہیں کہ وہ کسی سفر میں مصروف تھے اچانک تیز آندھی آئی جس کی وجہ سے ان کے آنکھوں میں دھول گرد و غبار گر گئی فورا انہوں نے سرکار کا نام مبارک پڑھ کر انگوٹوں پر پھوک کر اسے چوما اور آنکھوں پر پھیرا اور جو گرد و غبار آنکھوں میں تھا وہ فورا نکل گیا اور آنکھیں روشن ہو گئی یہ نام مبارک کی وجہ سے یہ برکت ہوتی ہے اب جو دعا آپ حضرات نے پڑھی ہے یا سنی ہیں اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی پروردگار میرے آنکھوں کی حفاظت فرما اور ان کو نورانیت دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے اور آنکھوں کی برکت کے صدقے میں اور حضور کے آنکھوں کے نور کی وجہ سے میرے آنکھوں کو نور عطا فرما یہ دعا ہے جس کا مفہوم و مطلب ہے بہرالحادی علین کرام آشوب چشم سے احتیاط اور آشوب چشم سے بچنے اور اس سے محفوظ رہنے کے لئے یہ دعا ہے اس کو یاد رکھیں اگر دعا پوری یاد نہیں ہے تو کم از کم سرکار کا نام مبارک پڑھ کر انگوٹوں پر پھوک کر اسے چوم کر آنکھوں پر پھیر لیں انشاءاللہ و تعالی شفا حاصل ہوگی اب اہم بات یہ ہے کہ سب کرنے کے بعد یقین بھی ہونا چاہیے اب کسی کے پاس یقین ہی نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا جن کو یقین نہیں ہوتا ان پر تو ڈاکٹر کی دعا بھی اثر نہیں کرتی دعا بھی اثر نہیں کرے گی یقین بھی ہونا چاہیے یقین ہو تو یقینا اس کا فائدہ بھی ہوگا یہ چند اہم باتیں تھیں اس بات پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعایں پروردگا تمام اہل اسلام کو ایمان کی حفاظت اتا فرما سب مسلمانوں کو مولا آشوب سے بچا مسئبتوں سے بچا بیماریوں سے حفاظت اتا فرما مولا ہمیں دنیا و آخرت میں سرت خوری اتا فرما دین کے دشمنوں سے اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما صلی اللہ تعالی و سلام علا خیر خلقہ سیدنا محمد و علیہ واجہจم و الحمد للہ رب العالمین